موسیقی قرآن میں اور سنہ میں حدیث میں ہمارا پورا قوڈ آف لائف دیا گیا ہے یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ سنی ہے اس لئے آپ کے سامنے آج اس کو الیبریٹ کرنے گا عمر محمدین حضرت آنشاہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی حاکم کی بلائی چاہتا ہے اسے سچا وزیر انعائیت فرماتا ہے اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے اگر اسے یاد رہتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کی بلائی نہیں چاہتا تو اس کو برا وزیر دے دیتا ہے اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ یاد نہیں دلاتا اگر یاد رکھتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا یہاں میں بادشاہ وزیر کی بات ہے بادشاہ لاکھوں مربع میل کا بھی بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ دو سو فٹ کا دو سو سکیر فٹ کا بادشاہ دو سو فٹ کا بادشاہ ہے دو سو سکیر فٹ کا بادشاہ ہے دو سکیر فٹ کا بادشاہ ہے دو سکیر فٹ کا بادشاہ ہے گرنے میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک وزیر ہوتا ہے ایک آفن ہوتا ہے اور ایک وزیر و مشیر ہوتا ہے وزیر کہہ دیں کیا مشیر کہہ دیں اب پھر اس کو سنیں اللہ جس کے ساتھ بلائی جاتا ہے اچھا وزیر اطاع کرتا ہے جب بادشاہ بھول جاتا ہے اگر اسے یاد کرتا ہے آج آپ نے یہ کام کرنا تھا آج آپ نے یہ کام کرنا تھا اگر اسے یاد رہتا ہے تو وہ کام کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے یہ کام پایا کہ میر کو پہنچ جائے اور اچھے طریقے سے پہنچ جائے اور اللہ تعالی اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ نہیں رکھتا اسے برا وزیر اطاع کرتا ہے اگر بادشاہ بھول جائے وہ کہتا ہے بھولا رہے اس کو یاد دلائے تو میرے لئے اسی وقت بنے گی مجھے کام کرنا پڑے گا مجھے حرکت کرنی پڑے گی مجھے یہ یہ کرنا پڑے گا اور اگر اسے یاد ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کے کام کرنے میں مدد نہیں پڑے اس عزیز کو آپ لاکھوں مربع کلویٹر کی سلطنت سے لے کے آخری یونٹ ہمارا ہے جہا وہ بھی ایک سلطنت ہے وہ بھی ایک ملک ہے چھوٹا سا ایک تیاردواری کے اندر اس کی بھی یہ کر دیں پھر اس کے بعد ایک ادارہ ہوتا ہے جس طرح ہمارا ادارہ ای پی ایس ہے ہمارا ادارہ ای پی ایس ہے اگر میں اگر اللہ تعالی میرے ساتھ جس وقت بلائی کرنا چاہے گا تو میں اگر وہ سی چیزیں بھول جاتا ہے آدمی بھول جاتا ہے میں اگر بھول جاتا ہوں گا تو مجھے پیچر و سکشن ہے یاد بلائیں گے سر اگلے افتر میں ہم نے یہ ایکٹیویٹی کرنی کی آپ بلائی بھی اگر اللہ تعالی بلائی نہیں کرنا چاہے گا تو آپ کے ذہن میں شر دال دیں شر شر یہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا یہ کام کرنا ہے لیکن آپ مجھے یاد نہیں دلائیں گے اس لیے دائرہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گے کام تو ہمیں کرنا یہ دیس اور ہر سلطانت جو ادارہ ہے وہ ایک سلطنت ہے اس کے ایک بادشاہ ہے اس کے وزیر ہیں اس کی ریایہ ہے اس کے سارے کام ہیں اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کرنا چاہے تو اسے اچھے وزیر اطا کرتا ہے جو اگر بادشاہ بھول جائے اس کو یاد دلاتے ہیں اگر نہ بھولے لاد رہے اس کے کام کرنے میں مدد کرتے ہیں اور یہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے بلائی ہے اب ماری یہ تو ماری عجیز تھی جو مجھے عشیدہ کی میں نے آپ تک پر جائے گی ہے ان کو نے آپ کو یاد ہوگی ہے یہ سنو نبی جاؤد کی دی ندیس نمبر ہے انتیس برتیس تمہارا پہرہ اس ہے ابزرویشن جو ابزرویشن میں اپنی آنکھوں سے کرتا ہوں خود دیکھتا ہوں دوسری اپزرویشن جو ابزرویشن جو انسیان لیتے ہیں بچے روزانہ پیپور دیتے ہیں بچوں نے پیپکل دیئے ہیں بچوں نے ویوہ دیا ہے پیرنٹس آپ کو پتا ہے نائی پالی لیا جا رہے ہیں وہ آتے ہیں ان کی اپزرویشن ان کی باتیں ہوتی ہیں اس کو آپ تک پیٹانا سب سے پہلی چیز کیچے سب کو تیار کرتے ہیں سب کو تیار کرتے ہیں سب کو تیار کرتے ہیں سب جب کیچے تیار کر کے آئے گا تو اسے بچوں سے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ بچوں آج آج کیا پڑھنے ہیں اکثر اوقات پوچھے جا کہ بچوں سے کتاب لے گا پوچھتے ہیں بچوں آج کیا پڑھنے ہیں میس سر آپ ہمیں بتائیں ہممیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہم نے پڑھنے ہی جو کیچے بچوں سے پوچھے کیا کچھ مٹ ہے بچے کے ہاتھوں سے پڑھنے ہی آپ بتائیں آپ نے کیا پڑھو کیچے جل پیٹر سب کو تیار کرتے ہیں جو زبان کا فیچہ ہے لینگلک کا اس نے تو ہی لفظ پر غور کرتے آنا ہے کہ اس لفظ کی حیث کیا ہے تو پاکٹی کیا ہے انہیں بچوں کیا بچوں کیا بچوں کیا بچیں اب باہر بار بچوں کو بتائیں کہ بچے کی حکم لری میں اضافہ ہوگا ہے بچہ جب انگلی کی چیزیں لکھ رہا ہوگا اس کے پاس ذکیرہ آفاز ہوگا اردو میں لکھ رہا ہوگا اس کے پاس ذکیرہ آفاز ہوگا ذکیرہ آفاز حکم لری کا ہونا دوسرا جلدی جلدی سلیبس کو ختم کرنا ہوتا ہے جلدی جلدی ختم کریں میں اس پر نہیں کرنا ہے کہ سلیبس میں کھوڑا سام سیچھے رہ بھی جائیں اس کے لئے محل تلاش کر رہے ہیں بچوں کو پڑھپر طریقے سے آگے لیں ہم نے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے ہم نے بچوں کو سکھانا ہے%. Lieutenant مرارم بچوں کو زندوں کیاہ ہمارے ذین میں ہو کہ یہ بچوں سی سے پڑھانے ہے اور ایسا سیکھیں لہتا ہے وہ علم بچوں جنگی کا جنگی باگیا وہ رہی نہیں ہے تو لائف سکل تب بانتا ہے جب بچا اس کام کو بار بار سنےibility بار بار سنے گا تو وہ اس کا لائف سکیل بنے گا وہ سے پہلے اس لئے اکیدیمک لیئر میں جو کہتے ہیں کہتے تھے ہی فور پیوٹ سکس کلاب چھوٹی کلس سے دلت ہیں اس لئے میک کے پسٹر غلط ہیں اس لئے میاں سے آنسل رات ہیں کس چیز کا مشہار ہے اس لئے یہ سب سے پہلی بار دینے ہیں تیاری در ہم جب اکلائٹس پر آتے تھے تو وہ جو پسٹن ہم نے بچوں کلاش میں کرانے ہیں تو ان کو سال کر کے آتے ہیں ہمیں تو پتہ چلتا تھا ٹائم کتنا کھٹ ہوگا دوسرا یہ پتہ چلتا تھا کہ اس پسٹن کے اندر کون سی ٹیکنیک شامل ہے تاکہ امیں اس پہ زیادہ فوکس ہو جاؤں آپ لیسن لیسن ابزرویشن کے فرمیٹ میں دلوکس پڑھیں کہ کیا چیچر فوکس تھا اپنے پوائنٹ کو جو پوائنٹ اصل تھا کیا چیچر جو فوکس تھا آپ آج ہی جاتے ہیں جو کلاس اوزیشن ہے اس کے فرمیٹ کو پھر ذرا پڑھیں میں اس کی آپ کو بھیجا ہے آپ اس کو پڑھیں وہ آپ کو پورا پلان دے گا اس کے بعد ٹائم میریمیٹ ہے وقت جو ہم نے خیار رکھنا ہے اس پیوٹ کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے اس پیوٹ کے اندر ہم نے اس کام کے لیے اتنا وقت با رہا تھا تو ٹائم میریمیٹ بڑی دلی ہے ٹائم کام نے بڑا شاہ رکھنا ہے اس کے بعد پرکی کر ایکزامی لگ اور میرا اپنا مشاہد ہے آج کا بڑی کلاس کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بچے بول نہیں سکتے بچے بول نہیں سکتے بچوں کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن بچے جب میرے سامنے آتی ایموشنل ایشن اور یہ ایموشنل ایشن بچوں میں نہیں ہے یہ جو آرٹی کے ویڈیشن کی اس میں بھی یہ تھا کہ ایک سیکشن میں جب وہ دیکھنے کی گئے ہیں تو پیچر جو ہے وہ ایموشنلی دپریس ہونا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ایموشنلی سکرانگ ہونا ہے کیوں ہم نے بچوں کو ایموشنلی سکرانگ کرنا ہے جب بچوں کو ہم نے ایموشنلی سکرانگ کرنا ہے تو ہم بھی کنزور ہوں ہمیں بھی ایموشنلی سکرانگ ہونا ہے کہ جس کی مرزیہ آکے ہماری کلاس ایشن ہے جس کی مرزیہ ہماری کلاس چیک کریں لیکن ہم نے جو پرانگ بنایا ہوگا ہے ہم نے جو بچوں کے لیے جیسے پرانگ بنایا ہے ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو یہ میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے یہ بچے ہمارے نہیں شرماتے ہیں آپ اس شرم کو دور کرنے کے لیے بہترین ٹھیکہ ہوتا ہے سائنسز کے سبجیکٹ کا زینگیزز کا جو ہی جو ختم ہو جائے آپ سوڑی اور چھوٹے چھوٹے قویز کیار کرنے ہیں علیٹوریوم میں لے آئیں کلاس نو میں بچوں کو بٹھائیں اور ان سے ان کیمرہ بچہ جب بول کر رہے گا انسل پرسند کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کی جزئے ختم ہو جائے لیکن ہم نے بچوں کو فیچر کی تیار کرنا ہے اب بچہ بول نہیں شکے گا تو آگے جا کہ بچہ کیا کرے گا دوسری عام بات بوزن رہیں گے بچہ اپنے آپ کو انٹریوز کرے گا ہم کہتا ہے مائی سیلپ مائی سیلپ پری زیفری ہو جاتا ہے اس مانکہ ہمارا تین بھی پری کا مائی سیلپ ہے بچہ چند جملے کہتا ہے لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے دنیا اس کی گروہت ہوتی ہے تو وہ اس کا انٹریوڈیکشن بڑا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ وقت لگتا ہے اس کو اپنے آپ کو انٹریوز کرے گا یہ ایسا کسٹن ہے کہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم یہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں انٹریوڈیوز جو ارسٹر اپنا تعالی صورت نے آپ کوئن ہے یہ ضروری ہے کہ اس کے الفاظ بہترین ہوں الفاظ کو ترقیب ہو بے ترقیب نہ ہوں اور بچہ ہمارا یہ چیزیں جانگتا ہو کیونکہ ہم نے بچے کو جاب مارکی کنٹی آتے ہیں ہم ویسے اس کو کتابیں نہیں پڑھا دیتے ہیں ویسے یہ ولدین اس پر خاتلی کر رہے ہیں ویسے ہم اشاطہ لوگ اس پر بہنت نہیں کر رہے ہیں اور بچے کو جو تیار کرتے ہیں بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی سلیکٹوں کو محضہ نمائی نم لڑنے کی وجہ سے نمائیں کیا ہونے اور بھر سرکار آنے میں میں پیچھ لگتا ہے بہت سے سلیکٹیں ہیں بچوں کے سرکار کہ بھر سرکار لانے کی سب سے بڑا لوگاتہ ہے کہ اس کا بچوں کی سلیکٹوں کو وہ سامنے لے کے آہیں ہے ہر بچہ سلیکٹوں سے بڑا ہو اس کو ہم نے موبلائز کرنا ہے اس کو ہم نے مٹیویٹ کرنا ہے اس کی سریکٹوں کو سامنے لے کے آنا ہے کس طرح لانا ہے ہر بچے کا افرادی مسئلہ ہے ہم سبک شروع کرنے سے پہلے ہم نے بچوں سے ایسی باتیں کرنی ہے کہ وہ موبلائز کرنی ہے اس کے بعد ہم بارہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ سٹونٹ سنٹر ہو جاتے ہیں سٹونٹ سنٹر یہ ہے کہ پرام سب سے زیادہ بچے نہیں کرنا ہے کیچر ایزا فیسیلیٹیوٹر کام کروں آج بھی نائن کے بچے آرہے ہیں وہ پیرنٹس آرہے ہیں وہ ٹیچر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب کا لکھا ہونا چاہیے لفظ بیادے پچھے نا سرگیت سب سے پہلے پسٹن پوچھیں بچوں کے چیرے بتا دیتے ہیں کس کو کوششن آتا ہے کیسے کتنا آتا ہے پھر ایک بچے سے پوچھیں آپ اس طرح کوششن نہ پوچھیں کہ ہامید کھڑے ہو جاؤ ہامید کھڑا ہو گیا تو آپ پوچھیں what is the last thing اس طرح وہ آپ صرف ایک بچے کو پڑھا ہے ایک بچے پر فوکس ہوگی اگر آپ جب اپنی کلاس سے پہلے پسٹن پوچھیں سارے بچے اس پسٹن کا آنسر ذہن میں لائیں گے لائیں گے یا نہیں لائیں گے یہ بچے کوئی پتہ نہیں ہے کس سے پوچھا جائے گا جب وہ آنسر ذہن میں لائیں گے پوچھنا تو آپ نے صرف ایک سے ہے لیکن انوالف اپنی کلاس ہوگا اگر آپ بچے کو پہلے کھڑا کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں اگر آپ نے آمید بتاؤ what is velocity what is acceleration what is plan تو وہ صرف ایک بچہ فوکس ہوگا باقی بچے جن کو پسٹن آنسر کو نکال دیں انس کا اس کے ساتھ غرض ہی اس قسم کے پسٹن سے آپ کو آئید کلاس سے پوچھیں دس سے پندرہ سیکنڈ وقفہ دیں بچوں پر نگاہ دیں اس کے بعد اس ایک بچے پوچھنے آپ اس کا آنسر دیں ہمیشہ یہ اپنے پلے باند دیں کہ پہلے بچے کو کھڑا بیار کو اس کا نام لیں کہ بائی نیم بستر نہ پوچھیں دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے اس کی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا چاہتا ماں کی دھونٹ تک بھی اس کو پچھانی ہے اس کا مو پکڑ کے لیتے جائے پھر اگلا سلے جاتا ہے وہ کم از کم ماں کا دھونٹ کلا کرتا ہے نہیں بات ہے اگلا سلے جاتا ہے ہم بھوٹل کے ساتھ نپل لگا کر اس کو دھونٹ کلا کریں اگلا سلے جاتا ہے نپل اٹھا جاتے ہیں وہ ہوت کے ساتھ دھونٹ پیتا ہے آپ کو سزا بھی کھتا ہے خود چلتا بھی ہے توڑتا ہے باپسہ ہے گروہ ہے کیا ہو رہی ہے اس کی گروہ ہو رہی ہے ایک بارت آتا ہے ہم لکمیں اس کے مموں میں ڈالیں